سلام علیکم بچو امید ہے آپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہیں ہم لوگ ہیں چپٹر نمبر فورٹین پہ اور بچو آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اور چپٹر نمبر فورٹین کا سب سے لیندھی اور اچھا ٹاپک ہے بچو ہمارا ٹاپک ہے آج کا گلوینومیٹر اور گلوینومیٹر کے جو ٹاپک ہے اس کو اگر میں بک کے پوائنٹ او ویو سے بات کروں تو اس میں کافی ڈیٹیل ہے ہماری بک میں تو بچو آج کے اس ٹاپک کو گلوینومیٹر کو ہم ایک ہی ویڈیو لیکچر میں کبر کریں گے آپ لوگ جب اس لیکچر کو دیکھنے بیٹھیں آپ لوگوں نے اس لیکچر کو سننا ہے تو بچو آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ اور پورا ٹائم جو ہے اس کا مینج کر کے آپ نے اس پورے لیکچر کو دیکھنا ہے آج کے اس لیکچر کو ہم ایک ہی پارٹ میں ایک ہی سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ لوگ بلکل ریلیکس ہو کر بیٹھیں جب آپ بلکل فری ہوں آپ کے پاس پورا ٹائم ہو کہ آپ اس لیکچر کو شروع سے آخر تک مکمل جو ہے وہ سنیں یا پھر اس طرح کریں کہ اس جو لیکچر ہے اس سیشن کو دو حصوں میں آپ لوگ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گے لیکن اس کی جو ریکارڈنگ ہے ہماری وہ ایک لیکچر میں ہی ہوگی تو بچو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے چپٹر نمبر فورٹین ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹین اور ہمارا آج کا ٹاپیک ہے گلوینومیٹر تو گلوینومیٹر میں بچو آج ہم ڈسکس کریں گے گلوینومیٹر کے ڈیفرنٹ پروسپیکٹس کو گلوینومیٹر کیا ہوتا ہے اس کی ریفینیشن اس کی پرنسیپل اس کا کنسٹرکشن اس کی ورکنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے بچو تو ریڈی ہیں آپ لوگ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر اور دوسری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو سب سے پہلے آپ لوگ ہیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں سب سے پہلے ہم لکھیں گے گلوینومیٹر کی ڈیفرنٹ تو بچو اس کی جو ڈیفرنٹ ہے وہ میں لکھتا ہوں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ادھر لکھتا ہوں آپ لوگوں نے بھی نوٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ لوگ بچو یہ دیکھیں کہ آپ کے اگزامینیشن پوائٹ او ڈیو سے جو گلوینومیٹر ہے یہ ٹوپی لونگ پیشن آئے گا ٹھیک ہے اور لونگ پیشن کے لیے آپ نے اس کے جو فائیو مارکس ہیں اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے میں آج کے لیکچر کو اسی ترتیب کے ساتھ لے کر چلوں گا ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں کہ کس جگہ پہ جا کر کتنے اس کے مارکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں مجھو ہم آج کے لیکچر کو گلوینومیٹر کو اور اس کی دیفینیشن تو مجھو اس کی دیفینیشن جو ہے وہ آپ نے اس طرح لکھنی ہے کہ گلوینومیٹر is an electrical instrument which is used to detect the passage of current گلوینومیٹر نوڈ کرنا شروع کریں آپ لوگ اس کو گلوینومیٹر is an electrical instrument is an electrical instrument which is used which is used to detect the passage of parent ٹھیک ہے بچو یہ اس کی دیفینیشن ہے اگر آپ سے صرف دیفینیشن پوچھی جاتی ہے کہ بتائیں ایک گلوینومیٹر کیا ہے یا define کریں کہ ایک گلوینومیٹر کیا ہے تو بچو آپ لکھ سکتے ہیں اگر وینومیٹر is an electrical instrument which is used to detect the passage of current فرض کریں بچو ہمارے پاس ایک circuit ہے let's say یہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا circuit بناتا ہوں یہ ایک light bulb ہے اور اس light bulb کو آپ نے ایک بیٹری کے ساتھ connect کیا ہے درمیان میں یہاں پر ہم ایک switch لگا دیتے ہیں to turn on and off this circuit یہ بیٹری ہے plus and negative terminal یہ switch ہے یہ light bulb ہے اب بچو آپ اس کو switch کو on کرتے ہیں اور یہ light bulb جو ہے یہ light lighted نہیں ہوتا یہ on نہیں ہوتا تو it means کہ یا تو اس circuit میں current نہیں ہے یا پھر بچو یہ جو light bulb آپ نے لگایا ہے وہ ہی خراب ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آیا اس circuit میں current ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ circuit کے کسی ایک حصے میں دو وائرز کے درمیان دو connection کر دیتے ہیں اور یہاں لگا دیتے ہیں گلوینومیٹر اب جو اگر تو یہاں پر گلوینومیٹر لگایا اور اس گلوینومیٹر نے کوئی deflection show نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس circuit میں flow ہونے والا current zero ہے اور اگر گلوینومیٹر deflection show کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس circuit کے اندر current تو ہے لیکن یہ جو bulb ہیں وہ خراب ہیں whatever بچو یہ جو گلوینومیٹر ہم نے یہاں پہ لگایا ہے یہ گلوینومیٹر کرے گا detection of current ٹھیک ہے بچو تو گلوینومیٹر کا کام جو ہے وہ کسی بھی electric circuit میں current کی detection کرنا ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر current ہے یا نہیں ہے کسی وائر کے حصے میں یہ ایک وائر ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وائر میں current flow ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو اس وائر کے دونوں ends کو connect کر دیں ایک گلوینومیٹر کے ساتھ تو اگر یہ گلوینومیٹر deflection show کرتا ہے تو that means کہ اس میں current ہے اور اگر deflection show نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں current نہیں ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا question start اور ہم نے start کیا ہے اس question کو definition سے آرلائیٹ جی چلیں بچو آگے چلتے ہیں گلوینومیٹر جو ہے اگر بچو اس میں تھوڑی سی change کی جائے تو یہ ایک m meter اور وولٹ میٹر بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے next questions ہوں گے کہ ایک m meter جو ہے یہ ایک ایسا instrument ہے جو current کو میر کرتا ہے لیکن یہ میر کرتا ہے لیکن اور یہ بھی جو ہے یہ گلوینومیٹر کو تھوڑی سی change کر کے بنایا جا سکتا ہے اور دوسرا جو ایک instrument ہے electrical instrument جس کو وولٹ میٹر کہتے ہیں تو جو وولٹ میٹر ہے یہ potential difference یا m meter اور وولٹ میٹر ہیں یہ کسی بھی گلوینومیٹر میں تھوڑی سی change کرنے پر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے گلوینومیٹر کرے گا detection اور m میٹر کرے گا measurement ٹھیک ہے یہ فرق آپ نے یاد رکھ رہے ہیں جب ہم lecture number 11 study کریں m میٹر پڑھیں گے تو اس میں میں لکھوں گا measure the current detection میں اور measurement میں فرق ہے گلوینومیٹر کے لیے میں detect لکھا ہے اور m میٹر کے لیے میں measure لکھا ہے تو کسی بھی گلوینومیٹر کو اگر ہم تھوڑا modify کر دیں تو modify کر دیں تو اس کو modify کرنے سے m یا volt میٹر بن جاتا ہے جب اس کو study کریں گے اس کی پوائنٹ ویو سے اگر آپ صرف definition لکھتے ہیں تو definition کا ایک mark جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا next video چلتے definition کے بعد ہم بات کرتے ہیں principle کی گلوینومیٹر کس principle پر کام کرتا ہے ٹھیک آج پہلے میں لکھ دوں پھر آپ کو بتاتا پہلے 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 کوائل یہ بچو ہمارا ٹاپک تھا لاسٹ ٹائم ہم نے لیکچر نمبر نائن میں جو ٹاپک پڑھا ہے وہ بچو ہمارا ٹاپک تھا ٹارک ایکٹنگ آن کرنٹ کیرنگ کوائل اس میں بچو آپ نے دیکھا تھا کہ اگر ہم دو میگنٹس کے درمیان اگر ہم دو میگنٹس لیتے ہیں لیٹس سے نورت اینڈ ساؤت اور ان دونوں میگنٹس کے درمیان ہم ایک کوائل رکھتے ہیں اور اس کوائل میں سے ہم کرنٹ پاس کرواتے ہیں تو کرنٹ کے پاس ہونے کی وجہ سے اس کوائل کے اوپر ایک ٹارک ایکٹ کرتا ہے اور یہ جو کوائل ہے یہ روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا لیکچر نمبر نائن میں ہمارے ٹاپک کا نام تھا ٹارک ایکٹنگ ہونا کرنٹ کیرنگ کوائل تو بیسی کے لیے جو گلوینومیٹر ہے اس کی جو ورکنگ ہے وہ اسی کونسپٹ پہ یا اسی آئیڈیا پہ یا اسی کنسٹرکشن پہ بیس کرتی ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کوائل ہوتی ہے جس کو ہم ایک مگنیڈک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں اور اس کوائل میں سے ہم کرنٹ پاس کرواتے ہیں تو اس کے اوپر ٹارک ایکٹ کرتا ہے تو اس ٹارک ایکٹ کرنے کی وجہ سے وہ کوائل روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ what is principle of working of گلوینومیٹر تو جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ گلوینومیٹر works on the principle of torque acting on a current carrying coil ٹھیک ہے یہ اس کا principle ہے اگر آپ اس کا principle بھی لکھتے ہیں definition بھی لکھتی تو یہاں تک بچھو آپ کے دو marks جو ہے وہ complete ہو جائیں گے ٹھیک ہے next چلتے ہیں بچھو next ہم بات کرتے ہیں construction of گلوینومیٹر اب گلوینومیٹر کی جو construction ہے اس میں کسی بھی گلوینومیٹر کے different parts ہیں یا اس کے different چھوٹے چھوٹے مطلب parts ہی ہیں جس سے مل کر وہ گلوینومیٹر کام کرتا ہے اب جو گلوینومیٹر کی construction جو ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کی construction میں بچھو ہمارے پاس ایک rectangular coil ہے پہلے میں اس کے part لکھتا ہوں پہ نیچے اس کی construction میں بناتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں بچھو ایک rectangular coil ہوتی ہے rectangular coil made of copper عام طور پہ copper سے اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری چیز جو ہے اس coil کے ساتھ جو ہے permanent magnets ہوتے ہیں جو ہم اس کے around رکھتے ہیں permanent magnets of strength بھی ان magnets رکھتے ہیں جن کی magnetic field کی جو strength ہے وہ b ہے جس کو ہم b سے show کرتے ہیں ایک بچھو suspension wire ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ ایک suspension wire ہوتی ہے اور بچھو ایک spiral ہوتا ہے ایک spiral ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ pointer ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک graduated scale کھیل ہوتی ہے یہ اس میں ایک extra چیز ہے جو اس کو میں نے یہاں پہ لکھتی ہے تو یہ اگر آپ بات کریں کسی گلوینو میٹر کی construction کی تو کسی گلوینو میٹر کی construction میں جو basic اس کے parts آئیں گے وہ یہ آئیں گے ٹھیک ہے مچو اب اس میں construction اگر میں آپ کو بنا کے دکھاؤں اس کی تو ہوتا بچو کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی گلوینو میٹر میں یہ جو اس کے parts ہیں یہاں پہ میں اس کو بناتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک slender بناتے ہیں یہ ایک slender ہوتا ہے یہ میں آپ کے سامنے construction رو کرتا ہوں اس کی سب سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک slender ہے اور یہ ہمارے پاس slender ہے یہ عام طور پہ soft iron کا بنایا جاتا ہے یہ پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ ایک soft iron slender بھی use ہوتا ہے اب یہ slender ہے soft iron slender اس slender میں تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس سلنڈر ہے اس سلنڈر کے اوپر ہم ایک coil بنائیں گے اور جو coil ہے وہ ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ اس کے ڈیفرن نمبر آف ٹرنز یہاں پہ نظر آنے چاہیے تو اس کو میں یہاں سے ایسے بناتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر ہم نے ایک coil بنانی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ ہمارے پاس ایک coil ہے ٹھیک ہے یہ جو coil ہے یہ اس سلنڈر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس coil میں یہ اس کے دیفرنٹ نمبر آف ٹرنز ہے اس coil کے اس میں نے ریڈ کلر سے شو کر دیا اس کو تو یہ اس میں یہ coil ہے coil کی جو ایک سائیڈ ہے وہ سلنڈر کی بیک سائیڈ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو یہ جو ایک ہو گیا سوفٹ آئرن سلنڈر اور اس سلنڈر کے اوپر ہم نے ایک coil جو ہے ایک coil ہم نے اس کے اوپر کوپر کی coil جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر بنا دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ کوئل ہے جو اس کے اوپر ہم نے ڈرو کر دی آر آر اب اس کو جو ہے جو ہے اس دو میگنٹس میں رکھنا ہے اب اس کے آراؤنڈ جو ہے وہ کون کی شیپ میگنٹس ہم نے رکھ ہے اور اس طرح سے اگر اس میگنٹس کی میں درائنگ کروں تو اس طرح سے بچو میگنٹس ہم نے لینے یہ اس میگنٹ کا نور ہے اور ایک میگنٹ جو ہے ہم نے ادھر لینا ہے اور یہ بن جائے گا اس میگنٹ کا ساؤتھ اب دیکھیں دو کون کی شیپ میگنٹ ہو گیا اور ایک سسپینشن وائر ہوگی جس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس کوائل کے ساتھ یہ ایک سسپینشن وائر ہے یہ ہم نے اس کوائل کے ساتھ اٹیچ کر دی یہاں پر ہم ایک سپائرل چھوٹا سا وہ لگا دیتے اس کے ساتھ اور یہ سپرنگ اس کا بھی کام میں بتاتا ہوں کہ اس طرح سے بچو اس کو ہم باکس کے اندر بند کر دیں اور یوں کہ لیں کہ اس کے اوپر یہ پر جو ہے وہ ایک سکیل بنا دیتے یہ گریجویٹڈ سکیل ہوگی یہاں پہ جس کے اوپر یہ پوائنٹر موف کرے گا تو یہاں سے یہ کچھ یہاں پہ نمبری کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ نمبری کر دیتے ہیں اور اس طرح سے سکیل بنا دیتے ہیں تو ہوتر چوئی ہے اس میں کہ جیسے ہی اس کوائل میں پہلے میں اس کی یہ بنا دوں سکیل اور یہاں پہ یہ بن جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے بچو یہ ہمارے پر سسپینشن وائر ہوتی ہے یہ سسپینشن وائر اس کے ساتھ پوائنٹر لگا ہوا ہوگا اور وہ پوائنٹر ہوگا یہ الومینم کا ہوتا ہے اور یہ پوائنٹر اس سکیل کے اوپر یہ موف کرے گا تو یہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے اس میں یہ والے جو میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں یہ اس کے کچھ مین پارٹ ہیں آپ دیکھ سکتے سب سے پہلے میں لکھا تھا ریکٹینگولر کوائل میڈ آف کوپر یہ جو ریڈ کلر میں میں نے دکھائی ہے یہ ریکٹینگولر کوائل ہے اور یہ کوپر سے بنتی ہے اس کے بعد پرمانیٹ میگنٹ اس کو آپ کیا سکتے ہیں پرمانیٹ کونکیو شیپ میگنٹ یہ بھی ساتھ کہہ دیتے کونکیو شیپ میگنٹ یہ کونکیو ہوتے اس طرح سے یہ کونکیو کیوں ہوتے اس پر بھی سپرنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں سمال سپرنگ اس کا بھی کام ہے پوائنٹر یہ پوائنٹر یہ پوائنٹر ہوتا ہے الومینیم کا ہلکا سا پوائنٹر ہوتا ہے اس کام گریجویٹڈ سکیل ہے اور سوفٹ آئرن سلنگر ہے اس کی کنسٹرکشن میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اب یہ کس طرح سے کام کر گا اب دیکھیں بچو یہ جو آپ کے سامنے یہ میرے کوائل بنائی ہے ریڈ کلر کی جو کوائل ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پرنسیپل آف گلوینومیٹر تو اس میں یہ وری کوائل ہے جب اس کوائل کے اندر کرنٹ پاس کرتا ہے تو یہ کوائل روٹیٹ کرتی ہے تو ہوتا بچو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے یہ کوائل میں نے دکھائی ہے ریڈ کلرر میں دکھائی ہے اس کوائل کے دو گرین سسپینشن وائر میں نے دکھائی ہے یہ دونوں اینڈ اس کے ایسے کرنٹ لیڈ کام کرتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہی اس کے دو اینڈ ہیں اس کوائل کے جو دونوں اینڈ کنیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی سرکٹ میں جہاں پہ کرنٹ کے فلو کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں اینڈ ہیں یہ والا اور یہ والا انڈ اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اس جہاں آپ کرنٹ کے فلو کو چیک کر رہے تو ایک طرح سے کرتی کرتی تو یہ کوائل جب کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ پوائنٹر اٹیچ ہے جیسے کوائل کرے گی اس سلنڈر سمید یہ سلنڈر ہوتا اس سلنڈر کا بھی ایک مقصد ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کو زیادہ سٹرونگ کر دیتا ہے جو کوائل روٹیٹ کرے گی جیسے کوائل روٹیٹ کرے گی تو یہ جو پوائنٹر ہے یہ مووو کرے گا تو جیسے پوائنٹر موو کرے گا تو اس پوائنٹر کی جو دیفلیکشن ہوگی سکیل کے اوپر اس دیفلیکشن سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہاں پر ایک کرنٹ کا فلو ہوا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ چیز ہے یہ پوائنٹر ہے تو پوائنٹر کی جو مووو موویمنٹ ہوگی سکیل کے اوپر اس مووو موویمنٹ سے ہم یہ چیز دیکھ لیں گے کہ اس گلوینومیٹر کے اندر کرنٹ کا فلو ہوا ہے تو فوراں سے جو اس کی دیفنیشن آپ کو اگزامینیشن میں ایک مارک ملے گا اس میں آپ نے یہ پوائنٹس لکھے دینے کون کون چیزیں ہیں اور اگر آپ پوائنٹس دائیگرام ہے اس کو بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں اس دائیگرام میں یہ چیزیں ہیں جو ابھی ہماری آگے دسکشن میں آتی جائیں گی یہ کون کیف میگنٹس سلنڈر وغیرہ ساری چیزیں کیوں یہاں پہ لگی ہیں ٹھیک ہے بچو ہم اگلی ہیڈنگ بناتے ہیں اس میں working off galvanometer اب دیکھتے ہیں کہ ایک galvanometer کس طرح سے working کرتا ہے فورت ہیڈنگ آپ اس میں بنا دیں working off galvanometer اب galvanometer جو ہے وہ working کیسے کرے گا یہ ہماری ہوگی فورت ہے اب جو working galvanometer میں وہ اس طرح سے ہے کہ when a current passes through the coil the coil rotates کوئل جو ہے یہ جو کوئل جس کو دو میگنٹس کے درمیان رکھا ہے اس کوئل میں جب current پاس کرے گا تو یہ کوئل روٹیٹ کرے گی اس کے اوپر ایک ٹرک کرتا ہے بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک کپل ایک کرتا ہے two forces acting on this coil at two different points two forces of same magnitude ایک force ہوتی ہے جو اس کوئل کی ایک سائیڈ پر ایک کرتی ہے باہر کی طرف out of the plane ایک force ہوگی جو یہاں پر کرے روٹیٹ کرتی ہے وہ کیا ہے وہ ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا تو میں اسی کو ریکال کرتا ہوں تو چونکہ ہمیں پتا ہے تو we know that torque equals ni ab times cos alpha ٹھیک ہے یاد آگیا آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے lecture number 9 دیکھا ہے lecture number 9 آپ لوگوں نے study کر اگر آپ نے last lecture اچھی طرح سے attend کیا ہے تو بارال بچھو torque جس torque کی وجہ سے یہ torque ہوتا ہے جس coil کے اوپر ایک کرتا ہے اور torque کی وجہ سے یہ coil روٹیٹ کرتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں deflecting torque also known as deflecting torque اس torque کا نام ہے deflecting torque یہاں پہ ہم کہتے deflecting اس وجہ سے اس quail کو deflect کرنا ہے اور اس quail نے move کرنا ہے تو اس واجہ سے اس torque کا نام جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں deflecting torque ٹھیک ہوگی آگے چلتے ہیں تو اس deflecting torque کی وجہ سے یہ quail جو ہے وہ روٹیٹ کرے گی اور جو pointer ہے وہ move کرے گا تو deflecting torque جو ہے ہمارے پاس وہ بن گیا deflecting torque بن گیا ni ab cosine alpha ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جو alpha ہوتا ہے وہ angle ہوتا ہے between plane of the quail and magnetic field ٹھیک ہے جی دیکھ دیتا alpha is angle between the plane of the quail and magnetic field ٹھیک ہے اس پر ابھی بات کرتے ہوں یہ اس plane کے quail کے plane اور magnetic field کے درمیان angle ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ quail جو ہے اس میں سے current pass کرے گا تو یہ جو quail ہے یہ تو آپ یہ سمجھیں اب اس کو میں تھوڑا سے دکھاتا ہوں یہ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس quail ہے اور جب اس quail میں سے current pass کیا تو یہ اس کے ساتھ سسپینشن وائر ہے اور یہ پر ایک سپرنگ جو ہے سپائرل لگا ہو ہے اب جو ہوتا یہ ہے کہ جب اس quail میں سے current pass کرے گا تو یہ quail ہے یہ روٹیٹ کرے گی اب جیسے یہ quail روٹیٹ کرے گی تو یہ سسپینشن وائر ہے جو ہم نے جس ساتھ لگائی ہوئی ہے سسپینشن وائر جب یہ quail روٹیٹ کرے گی تو سسپینشن وائر میں ٹویسٹ آئے گا ٹویسٹ سمجھتے ہیں جیسے اگر آپ نے کوئی سٹرنگ لی ہو اور بچھو آپ اس سٹرنگ کو دونوں اینڈ سے پکڑ گھما دیں تو اس کے اندر ٹویسٹ آئے گا اس کے اندر یہ جو وائر ہے اس quail کے ساتھ جو وائر لگی ہوگی جب یہ quail روٹیٹ کرے گی اس انڈ کو کرے تو اس وائر نے ٹویسٹ ہونا ہے اور اس وائر کے اندر ٹویسٹ آئے گا تو اس کے ساتھ سپائرل ہے سپرنگ لگا ہے یہ بھی ٹھوڑا سا ٹائٹ ہوگا اور جیسے ہی اس quail میں کرنٹ ہٹا دیا جائے گا تو یہ quail دوبارہ سے ری سٹور ہو کے اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جاتی ہے تو جو quail ری سٹور ہوتی ہے وہ سسپینشن وائر کی ٹویسٹ ہے اس کے انٹویسٹ ہونے کی وجہ سے آتی ہے اسی طرح یہ وائر جو ہے جو ہم نے لگائی ہوئے سسپینشن وائر یہ بھی انٹویسٹ ہوگی اور یہ سپرنگ ہے یہ بھی ری گین کرے گا اپنی اوریجنل پوزیشن کو جس کی وجہ سے یہ quail دوبارہ سے روٹیٹ ہوکے اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرف آئے گی سمجھ رہا ہوں کہ جب اس quail میں کرنٹ فلو جو اس quail پہ ایک کر رہا ہے اور اس quail ڈیفلیکٹ ہوتی ہے وہ جو ڈیفلیکٹ 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 پر ایک اور ڈیفلیکٹ جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو کہتے ری پر ہم کہیں Angle Of دفلیکشن اینگل آف دفلیکشن جو ہے یہ جو اینگل آف دفلیکشن یہ کہاں سے فائنڈ ہوتا ہے یہ اس پوائنٹر سے فائنڈ ہوتا ہے یہ پوائنٹر اپنی سٹیبل پوزیشن سے یا سٹینڈر پوزیشن سے لیٹس سے کہ یہ پوائنٹر یہاں تھا اور یہ یہاں تک دفلیکٹ ہو گیا تو یہ جو اینگل بنے گا that will be theta اور پوائنٹر جو ہے وہ اتنا ہی دفلیکٹ کرے گا جتنا اس سسپنشن وائل میں جتنی زیادہ یہ سسپنشن وائل جب یہ کوائل روٹیٹ کرے گی تو یہ ٹویسٹ کرے گی سسپنشن وائل تو پوائنٹر اتنا اینگل زیادہ بنائے گا تو ری سٹورنگ ٹارک بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے بچو تو ری سٹورنگ ٹارک is proportional to theta تو یہاں پر جو ٹارک ہے اس کو ہم equal sign لگاتے ہیں proportionality ختم کر دیتے ہیں تو یہاں پر بچو ہم جو constant لگاتے ہیں that constant is c اور اس c کو بچو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں torsional couple یہ جو c ہے یہ constant of proportionality ہے right اور اس constant of proportionality کی یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس constant of proportionality کو constant of suspension of wire بھی کہتے ہیں اس کے جو نام ہے c کو ہم کہتے ہیں constant of constant of suspension of wire بھی کہتے ہیں c کو اور اس c کو ہم torsional couple بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو نام ہیں اس c کے یہ جو ہم نے یہاں پہ constant of proportionality لگایا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو wire جو ہم نے لگای ہے جو کہ ری سٹورنگ ٹارک پروڈیوس کرے گی right اس wire کی ایک ability ہے کہ یہ کتنا twist جو ہے وہ پر ڈگری اس میں آئے گا ٹھیک ہے نا جی twist پر ڈگری آپ کہہ لیں کہ کتنا اس میں آئے گا تو جتنا اس میں بچھو twist زیادہ آئے گا اتنا یہ جو مطلب ہے اس میں theta زیادہ ہوگا اور اتنا ہی torque اس میں زیادہ ہوگا تو c کو بچھو ہم ایسے بھی define کرتے ہیں torque for one degree twist ٹھیک ہے c کو ہم ایسے بھی define کرتے ہیں torque for one degree twist یہ کسی ایک suspension wire کے لیے constant ہوگا اگر آپ نے ایک suspension wire یہاں پہ لگائی ہے اس کے ساتھ تو اس کے لیے ایک c کی value constant ہوگی اگر آپ اس wire کو change کر دیتے ہیں اس wire کی length کو change کر دیتے ہیں اس wire کی thickness کو change کر دیتے ہیں تو c کی value جو ہے وہ change ہو جائے گی c is constant of suspension of wire torque for one degree twist یعنی ایک degree اب یہاں سے سمجھیں کہ یہ جو pointer ہے وہ اگر ایک degree twist لیتا ہے یا ایک degree اس میں اگر twist آتا ہے تو ایک degree twist میں کتنا torque اس کے اوپر act کیا that determines c torque for one degree twist ایک degree twist میں کتنا torque اس پر چاہیے یا کتنا torque وہ produce کرتا ہے ایک degree twist کے لیے ٹھیک ہے نا مطلب ایک degree اگر اس نے move کیا تو کتنا torque اس کے اوپر act کیا تو کسی کے اوپر اگر زیادہ torque act کرتا ہے پھر وو coil one degree torque ہے یہ restoring torque ہوتا ہے اور یہ torque current کے flow کی وجہ سے یہ deflecting torque ہوگا اور جب اس میں current pass کرتا ہے جب کسی بھی coil کے اندر current پاس کرتا ہے تو current پاس ہونے کی وجہ سے deflecting torque پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ restoring torque بھی produce ہوتا ہے اور جس position پر جا کر یہ deflecting torque اور restoring torque equal ہو جاتے ہیں اس point پر جا کے یہ pointer stop ہو جاتا ہے اس سے آگے پھر نہیں جاتا اس کو کہتے ہے equilibrium position یہ آپ نے یاد رکھ رہی ہے یہ ہوں پہ ایک اور heading دیتا ہوں اس ہی سب heading ہے وہ ہے equilibrium position تو equilibrium position جو ہے equilibrium position کس کی آپ سمجھ لیں coil کی یا آپ کہنا چاہتے pointer کی تو وہ بھی ٹھیک ہے equilibrium position of coil or pointer equilibrium position تب بنے جب torque اور untwist ہونے کی وجہ س suspension of wire کی وجہ سے twisting of wire کی جو وجہ سے restoring torque ہوگا the magnitude of these two torques is same تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس case میں جو deflecting torque ہے equilibrium position میں that deflecting torque must be equal to restoring torque ٹھیک ہے تو deflecting torque کی کی value ہے ن آئی بی کو سائن alpha اور restoring torque جو ہے that is equal to c theta آرائیٹ ٹھیک بچھو لکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اگر deflecting torque جو ہے وہ restoring torque equal ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ بن جائے گی اس کی equilibrium position تو deflecting torque equal ہوا restoring torque یہ بنی equilibrium position یہاں سے بچھو ہم اس equation کو یہاں سے اس equation کو یہاں لے کے آتا ہوں یہاں لکھتا ہوں تو یہاں آپ دیکھیں کہ n i a b cos alpha equals c theta تو یہاں سے بچھو اگر ہم i find کرنا چاہیں تو میں لکھ سکتا ہوں c over n a b cos alpha equation بن گئی جس میں i جو ہے جو کہ current ہے اس coil کے اندر اس i کا relation بن گیا theta کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے factors جو ہے وہ یہاں پر میں لکھ دی ہیں ٹھیک ہے بچھو اب یہاں پر ہم اس کو discuss کرتے ہیں i کا theta کے ساتھ relation صحیح یہ بچھو اب اس کو آپ note کر لیں اس کو میں erase کر نا ہے اور اس کو erase کر نے کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں دوبارہ اس کو بچھو یہاں سے continue کرتے ہیں تو یہاں جو ہے یہ بچھو اس equation میں i جو ہے اس equation میں i جو ہے وہ ہے equal c over n a b cos alpha times ساری ویلیوز ہیں بچھو یہ constant ہے اب یہاں پہ c کیا ہے یہ torsional couple ہے c یہ بھی constant ہے کسی ایک wire کے لیے n جو ہیں number of turns ہیں number of turns of coil اور یہ بھی کسی ایک coil کے لیے constant ہے a area of coil ہے اب جگ تک آپ ایک ہی use کر رہے ہیں گلوینو میٹر میں تو یہ بھی constant ہے بی جو ہے یہ magnetic field strength ہے یہاں پر تو magnetic field strength جو ہے وہ بھی آپ نے چونکہ permanent fixed magnets لگائیں ہیں وہ بھی constant ہے alpha جو ہے یہاں پر بچو alpha ہے that is angle between the coil and magnetic field تو بچو اگر میں cause alpha کی یہاں آپ سے بات کروں تو cause alpha that is always one کس طرح سے دیکھیں بچو اس point کو سمجھنے کے لیے دوبارہ سے مجھے اس کی جو construction ہے اس کو بنانا پڑے گا دیکھیں بچو اب یہ جو میں نے construction میں دائیگرام بنائی تھی اس کو میں ایزیٹیز ادھر ہی رہنے دیتا ہوں اب اس میں جو ہے وہ نورت سے ساؤت کی طرف جو ہے یہ مگنیٹک فیلڈ بھی ہوگا جس کو ہم نے یہاں پہ شو کرنا ہے تو اب اس مگنیٹک فیلڈ کو دکھانے کے لیے میں آپ کو ایک سیپریٹ ڈائیگرام اس کو بنا کے دکھاتا ہوں وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہے اس کو میں آپ کو explain کرتا ہوں اب ہم اس کا top view دیکھتے ہے یہ جو ہم نے construction دیکھی تھی یہ جو situation بنائی ہے اس کا top view دیکھتے ہیں اس طرح دیکھتے ہیں یہ کوائل ہمیں اس طرح سے نظر آئے تو اس کا top view ہے اس میں یہ سلنڈر ہوگا جو سلنڈر ہوگا ہمیں اس طرح سے راؤنڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ سلنڈر ہے اس کی اوپر والی سائٹ سے ہمیں راؤنڈ نظر آئے گا اور اس پر کوائل ہے جو کوائل ہے وہ اس طرح سے اس کی اوپر والا جو اس کی انڈ ہوگا وہ ہمیں اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ کوائل ہے جس کو ہم نے اس کے اوپر راؤنڈ کیا ہوا تا ریڈ کلر سے اب چونکہ اس کو رکھا ہوا ہے ایک راؤنڈ کونکیف شیپ میگنیٹس کے درمیان تو اس کو بھی میں ڈرو کر لیتا ہوں اس طرح سے جو ہے یہ کونکیف شیپ جو ہے اس کی اگر میں بنا ہوں تو یہ نورت ہے اور ایک اس طرف اگر میں بنا لوں تو یہ ساوت ہے اس کو ساوت سے شو کر دیتے یہ بن گیا ساوت اب اس کو کونکیف کرنے کا انصر بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا اب یہاں پر جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اس طرح سے میں ڈرو کرتا ہوں آپ پتہ مگنیٹک فیلڈ لائنز کی جو ڈریکشن ہوتی ہے نورت ٹو ساؤ ٹھیک تو چونکہ کونکیف ہے تو یہاں پر جو مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ کچھ اس طرح سے مطلب آپ کہہ لیں کہ کچھ اس طرح سے ڈرو کی جائیں گی تھوڑا سا اس کو ادھر دکھاتا ہوں میں اس طرح سے اور کچھ اس طرح سے یہ مگنیٹک فیلڈ لائنز بنے گی کچھ اس طرح سے اور ادھر سے اگر میں ڈرو کروں تو ایسے کچھ مگنیٹک فیلڈ لائنز ڈرو ہوں گی چونکہ کونکیو ہے اس کی شیپ لہٰذا یہ مگنیٹک فیلڈ لائنز اس طرح سے بن جائیں گی اب اس طرح سے جب مگنیٹک فیلڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس طرح مطلب کہ چونکہ یہ کونکیو ہے نا تو کونکیو کا جو ہے وہ اس طرح سے اگر کونکیو شیپ ہو تو مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے مگنیٹک فیلڈ لائنز بنیں گے اس کی ایسے تو نورت سے سٹارٹ ہوں گی اور ساؤت کی طرف جائیں گی تو یہاں بیچ میں رکھی ہوئی ہے کوئی تو مگنیٹک لائنز ہمیں نظر آئیں گی ایدھر سے سٹارٹ ہوتی اور ایدھر سے انڈ ہوتی یہ جو ایلفہ ہوتا ہے بسی ایلفہ جو ہے ایس اینگل بیتوین مگنیٹک فیلڈ ایلفہ یہاں پر دیکھیں یہ جو اس کی اکیلوبرم پوزیشن دیکھیں یہ اس طرح سے کوئیل ہے تو اس کوئیل کی اگر آپ ڈیریکشن دیکھیں اس کے پلین کی تو وہ مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن میں جو گرین لائن ہے مگنیٹک فیلڈ اس کی ڈیریکشن میں جب یہ کوئیل ڈیفلیکٹ کرے گی تو یہ کوئیل ڈیفلیکٹ کر کے یوں ہو جائے گی اور جب یہ یوں ہوگی تو پھر یہ جو لائن ہوگی یہ جو مگنیٹک فیلڈ لائن ہے یہ کوئیل اس کے پیرلل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب یہ کوئیل ہے وہ اس مگنیٹک فیلڈ لائن کے پیرلل ہوگی پہلے یہ کوئیل یہاں تھی تو اس مگنیٹک فیلڈ کے پیرلل تھی جب یہ کوئیل دیفلیکٹ ہوئی یوں ہوگی تو اب یہ اس مگنیٹک فیلڈ لائن کے پیرلل ہوگی پھر یہ کوئیل فردر دیفلیکٹ ہوئی تو اس مگنیٹک فیلڈ کے پیرلل ہوگی پہلے یوں تھی پھر یہ کوئیل یوں ہوئی پھر یہ کوئیل اپنی جس بھی پوزیشن میں جائے گی اس پوزیشن میں یہ کوئیل اس پوزیشن کے مطابق جو مگنیٹک فیلڈ ہوگا اس کے ساتھ پیرلل ہوگی یہاں ہے کوئیل تو اس مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ پیرلل ہے جب یہ کوئیل یوں ہوگی تو اس فیلڈ کے ساتھ پیرلل ہے جب یہاں ہے جب یہ روٹیٹ کرے گی مگنیٹک فیلڈ کے اندر تو اس کا جو اینگل بنے گا alpha that is always zero so alpha is always zero plane of the coil یہ آپ نے یاد رکھنا ہے mcq plane of the coil is always parallel with the plane of the coil is always parallel with the magnetic field due to concave shape of magnets due to یا آپ نے reason بھی یاد رکھ نی ہے due to concave shape of magnets magnets کی ٹھیک ہے جی تو magnets کی concave shape کی وجہ سے جو alpha ہے وہ ہمیشہ zero ہوگا سمجھ جاگی بچو بات کی اب یہ بھی point آپ کو clear ہو گیا کہ جو magnets ہیں ان کی shape concave کیوں بناتے ہیں اگر آپ سے یہ point آجاتا ہے کہ کسی گلوینو میٹر میں جو magnets ہیں وہ concave shape ہوتے ہیں تو اس کے concave shape ہونے کی وجہ بتائیں تو وہ بچو آپ بتا سکتے ہیں so cause alpha is always zero تو بچو اگر alpha کو zero لے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ cause alpha یعنی cause zero is equal to one ٹھیک ہے جی تو cause zero کس equal آجائے گا one کے تو cause zero اگر one کے equal آتا ہے تو یہ ایکویشن ہے اوپر والی اس ایکویشن میں آئی جو ہے یہ آجاتا ہے c over n a b times theta یعنی کہ اب ہمارے پاس ایکویشن آگئی وہ یہ والی آگئی اور اس ایکویشن میں بچو جو ہے وہ cause alpha نہیں ہے کیونکہ cause alpha جو ہے وہ کیا ہے one تو باقی factor بچے c over n a b اب یہ سارے factors بھی constant ہیں تو اس کا مطلب ہے بچو ہم کہہ سکتے ہیں کہ i جو ہے that is equals to constant times theta یعنی کہ سکتے ہیں کہ i is now proportional to theta اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی galvanometer میں جو current ہے جو current ہے that is directly proportional to theta which is the deflection of pointer یا یوں کہ لیں کہ which is the deflection of coil of galvanometer ٹھیک ہے بچو سمجھ آگی یہ وی پوائنٹ یہ تک ہم پہنچ گئے جس میں ہم نے working of galvanometer complete کی صحیح بچو ٹھیک ہے بٹا دوں اس کو یہ حصہ سمجھ آگی آپ کو کی کاؤ alpha 0 کیوں ہے صحیح بچو اب ہمارے پاس یہ وی ایکویشن بن گئی final کہ i جو ہے that is directly proportional to theta right current in galvanometer is directly proportional to deflection of coil یا deflection of coil is directly proportional to the current flowing through the coil of galvanometer ٹھیک ہوگی بات اوکی اوکی اب ہم بات کرتے ہیں اس میں angle theta کی تو اس کو میں raise کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے alpha کی ہمیں سمجھ آگی اب جو یہ جو theta ہے اس کی measurement کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ اگر theta کی measurement ہو سکتی ہے تو پھر current into theta میں اگر ہمیں c بھی پتا ہو n a b بھی پتا ہو تو اگر ہم theta کی value بھی اس میں لگا دیتے ہیں تو ہم current کی value بھی find کر سکتے سمجھ یہ نا بات کو تو آپ یہ کہلیں اگلی heading بھی یہ بنال لیں کہ اب ہم نے measurement کیسے کرنی ہے یا کیسے کر سکتے ہیں angle theta کی اگر ہمیں theta کی measurement پتا چل جائے تو پھر ہم وہاں سے current کی calculation بھی کر سکتے ہیں تو theta کی measurement کے لیے ہمارے پاس دو method ہے ایک method ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے lamb and scale method اور دوسرا جو pivoted type galvanometer pivoted type galvanometer یعنی اگر galvanometer ہی ہم ایسا بنا لیں جو pivoted type ہو جس کے اوپر direct ہم اس کی measurement کر سکتے ہیں تو دونوں methods میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں methods سے کس طرح سے ہم نے angle theta کی measurement کرنی تو پہلے بچو ہے ہمارے پاس lamb and scale method ٹھیک ہے تو اس method میں بچو ہم نے theta کیسے find کرنا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو اس case میں ہمارے پاس situation یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس coil ہے اور اس coil کے ساتھ یہ ایک suspension سپینشن وائر ہے تو یہ فکس ہے اور اس سپینشن وائر کے ساتھ یہاں پر ایک mirror attach کر دیں یہ پرانا method ہے اور اس کے بعد ہم نے لائٹ source use کرنا فرض کریں کہ یہ ایک لائٹ source ہے اور یہ پر ایک scale ہے اس کے اوپر mm میں یا cm میں marking ہوئی ہے یہ جو ایک scale یہاں پہ بنی ہوئی ہے تو اب اس میں یہ کچھ numbering بھی ہے 0 5 10 15 something جو بھی ایک suitable numbering اس کے اوپر ہو سکتے ہیں اب جو ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے جو light ہے وہ فال کرے گی mirror کے اوپر اور mirror سے reflect ہو کے آئے گی scale کے اوپر اب جو scale کا distance ہے یہ 1 meter ہے رائٹ اس کو رائٹ رکھتے رائٹ یہ جو ہے اس کو 1 meter رکھتے اور اس کو d کہلیں رائٹ کہلیں whatever d کہلیں اس کو آپ so that d is 1 meter اب یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آ رہی تھی اب جو imagine کریں کہ جب اس کوئل کے اندر current جائے گا اس کوئل کے اندر current flow کرے گا تو اس current کے flow کی وجہ سے یہ کوئل twist ہوگی اب یہ کوئل جو ہے یہ move کرے گی تو move rotate کرے گی rotate کرنے کی وجہ سے mirror بھی روٹیٹ کر جائے گا mirror بھی rotate ہوا تو mirror کے rotate ہونے کی وجہ سے یہ جو light کا angle of incidence اور angle of reflection دونوں change ہو جائیں گے پہلے light یہاں fall کر رہی تھی اب light change ہو کے یہاں fall کر رہی تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہ ہمارے پاس situation بن گئی کہ پہلے light یہاں fall کر رہی تھی اس number پہ یہاں سے اور پھر mirror rotate ہوا تو light یہاں پہ fall کر رہی اب mirror کتنا rotate ہوا یا coil کتنا rotate ہوئی اس کا theta ہوگا وہ mirror کی deflection سے پتا چلے گا اور mirror کی deflection پتا چل جائے گی اس theta سے یعنی یہ angle of deflection اب بچو اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس کا formula ہمیں آتا ہے ہم یہ جانتے s is equal to r theta یہ ہمارے پاس ایک relation موجود ہے s is equal to r theta یہاں سے بچو اگر ہم چاہیں تو theta find کر سکتے now theta is equal to s over r یہاں پر s ہے that is distance moved on the scale distance moved on the scale اور r جو ہے that is distance of scale from mirror that is distance of scale from mirror اس میں s یہ والا distance ہو جائے گا یہ والا یہ پہ move کیا اور r یہ والا distance تو یہ س s over r کی calculation سے ہم لوگ theta کی value کو find کر سکتے ہیں سمجھ آگی بچو بات کی یہاں سے angle of deflection of wire of suspension wire یا coil یہاں سے find ہو سکتا ہے یہ تو پہلا method ہو گیا اس کو کہتے ہے lamp and scale method دوسرا method اس کو کہتے ہیں pivoted type galvanometer یہ تو بڑا آسان وہ pivoted type galvanometer ہی ہیں سارے اور ان میں جو ہے بچو وہ direct ہم لوگ کسی galvanometer کی جو scaling ہوتی ہے جیسی یہ pointer ہے تو اس pointer کی جو numbering ہے یہاں پر اس numbering سے ہی ہم اس میں اس کی deflection کو observe کر لیتے ہیں یہاں پہ 0 ہے اور یہاں پہ 90 ہے اس scaling کی مدد سے بھی بے شک coil اس طرف rotate کرے تو دونوں طرف سے ہم اس کی deflection ہے اس کو ائل کی وہاں سے find کر سکتے تو یہاں پہ جو direct ہم اس pointer کی جو deflection ہوگی 0 سے اس position تک وہاں سے ہم theta کو دیکھ لیتے ہیں یہ اوپر values لکھی ہوگی 10 ڈگری 20 30 40 50 60 70 90 ڈگری تو جو value یہاں پہ شو ہوگی تو وہ ہمیں direct وہاں سے پتا چل جائے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ direct method ہے جس سے ہم angle کی calculation کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچھو تو ان دونوں طریقوں سے theta کی value calculate ہوگیا کہ angle کی measurement ہے وہ ہم نے کس طرح سے کر لی ہے all right okay جی تو بچھو اب ہم اس اپنے lecture کے next move کرتے اگلی heading کی طرف اور بچھو ہماری heading ہے sensitivity of galvanometer کسی galvanometer کی جو sensitivity ہے اس سے کیا مراد ہے اور ہم کس طرح سے galvanometer کی sensitivity کو calculate کر سکتے ہیں تو اگلی heading بچھو بنائیں یہ ہماری second last heading ہے یہ ہے sensitivity of galvanometer تو سب سے پہلے رچو sensitivity of galvanometer کا مطلب یہ ہے کہ deflection per unit current sensitivity of galvanometer is sensitivity of a galvanometer sensitivity of a galvanometer is deflection deflection per unit current یہ جو آپ میں یاد رکھنا یہ word ٹھیک ہے سب سے آسان اور shortest definition بتائیں deflection galvanometer کی sensitivity کا کیا مطلب ہے تو sensitivity کا مطلب یہ ہے deflection per unit current یعنی اگر اس کو میں لکھوں تو sensitivity of galvanometer will be equals to theta upon i ٹھیک ہے theta یہ پہ کیا ہے deflection جو coil میں deflection ہے وہ ہم کہاں سے دیکھتے ہیں theta سے اور current کہاں سے لیتے ہیں i سے تو جیسے میں نے کہا deflection par unit current right that will be theta over i that will be the sensitivity of galvanometer over van van ٹھیک ہے theta اس طرف لیکن sensitivity of galvanometer کیا ہوتی ہے theta over i جس کو ہم نے define کیا deflection per unit current تو یہاں سے جو sensitivity ہوگی جو sensitivity ہوگی sensitivity of galvanometer جس کو ہم کہیں that will be equals to theta over i right that is equals to theta over i اور theta over i کے لیے اس factor کو آپ اس کو کرنے اس کو کرنے ٹھیک ہے تو sensitivity will be equals to b a n upon c تو یہ ہے جو sensitivity of galvanometer right sensitivity of galvanometer s o g right so sensitivity of galvanometer is actually b a n upon c اور یہ کس طرح calculate ہے theta over i right so theta over i is what that is deflection per unit current تو یہ ہوتی ہے کسی بھی galvanometer کی sensitivity اب جو کسی galvanometer کی جو sensitivity ہے means کہ کوئی galvanometer کتنا current پاس کرے تو کتنی deflection دیتا ہے that is sensitivity آج what that means اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر کوئی galvanometer بہت زیادہ deflection دیتا ہے for small value of current galvanometer is more sensitive right is line کو میں یہاں لکھتا ہوں یہ بھی note کھر میں آگ a galvanometer is more sensitive a galvanometer is more sensitive if it gives large deflection for small value of current ٹھیک ہے بچو یہ دیکھ لیں دیں ایک sensitive galvanometer جو ہے وہ کسے کہیں گے اگر آپ سے ایک کیوں پوچھ لیا جاتا ہے یا آپ سے ایک short question پوچھ لیا جاتا ہے تو شورٹ question یہ ہو سکتا ہے کہ define sensitive galvanometer یا بتائیں کہ ایک زیادہ sensitive galvanometer جو ہے وہ ہم کسے کہیں گے تو پھر بچو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ galvanometer is more sensitive if it gives large deflection for small value of current ٹھیک ہوگی بات تو بچو کوئی galvanometer اتنا زیادہ sensitive ہوگا جتنا اس میں تھوڑے سے current کے لیے بھی زیادہ deflection دے گا ٹھیک ہے جی یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنے آج بچو اب last پہ آپ یہ کہ لیں کہ sensitivity جو ہے وہ کن factors پہ depend کرتی ہے اس کو control بھی کیا جا سکتا ہے تو جو sensitivity of galvanometer ہے وہ depend کرتی ہے ان factors پر b a n upon c تو کشی galvanometer کو اگر آپ نے زیادہ sensitive بنانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی galvanometer زیادہ sensitive ہو تو اس کا مطلب ہے بچو یہ والے factors ہیں ان کو آپ increase کر دیں یا آپ اس والے factors decrease کر دیں ٹھیک ہے بچو تو پھر آپ اس galvanometer کو بہت زیادہ sensitive بنا سکتے ہیں تو sensitivity کو ان factors کے ذریعے control کر سکتے ہیں اب یہاں پر باری باری اگر میں بات کروں ان سب factors کی تو یہاں پر جو اوپر والے factor ہیں b a n اس میں بچو اگر n کی بات کروں تو n جو ہیں number of turns ہیں کسی بھی کوائل کے galvanometer کی سکتے ہیں a that is area of the coil کسی بھی کوائل کا ایک area ہے وہ fixed area ہے اس galvanometer کے اندر اس area کو بھی ہم ایک حد سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے بی جو ہے بی 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 مگنیڈک فیل سٹرین ہے اس کو ہم سپلائی کرتے ہیں ان دونوں مگنیڈز کی وجہ سے تو بچو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے اس کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم یہ مگنیڈ ہے وہ یوز کر لیں تو بی جو ہے اس کو انکریز کرتے ہیں بی is انکریز بائی یوزنگ کون کیو شیپ مگنیڈ ٹھیک ہے تو کون کیو شیپ مگنیڈ یوز کر بی کی سٹرنٹ کو زیادہ کر سکتے ایک تو یہ بات ہے کہ ان تینوں فیکٹرز کو زیادہ کر دیں یا بچو اگر آپ تینوں فیکٹرز کو سیم رکھتے ہیں نہیں چینج کرتے تو پھر آپ یہ کر سکتے کہ سی کو ڈکریز کر سکتے سی جو ہے سی ڈیپینڈز آن لیند آن ڈیامیٹر سی ڈیپینڈز آن لیند آن ڈیامیٹر آف آ وائر اگر بچو ہم کسی وائر کی لیند آر ڈیامیٹر جو ہے اس کو چینج کریں تو پھر سی کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے اب بچو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے سی کو ڈی کریز کرنا ہے یہ یہ ہاں پہ میں ہائی لائٹ کرتا تو آپ نے یاد رکھنا یہ اگر آپ نے سی کو ڈی کریز کرنا ہے تو یاد رکھیں پھر لیند کو آپ انکریز کر دیں یا ڈیامیٹر کو ڈی کریز کر دیں ٹھیک ہے ڈیامیٹر کو ڈی کریز کر گئے یہ بڑا اچھا ایم سی کیو ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور اس پر کافی دفعہ ایم سی کو میں اگزیم میں پوچھا گیا ہے کہ سی کی ویلیو کو ڈی کریز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو سی کی ویلیو کو ڈی کرنے کے لیے آپ یاد رکھیں کہ سی کو اگر آپ نے ڈی کریز کرنا ہے تو جو وائر ہے جو کونیکٹ ہوتی ہے کوائل کے ساتھ سسپنشن وائر اس میں بچھو اس کی لیندھ کو آپ نے انکریز کرنا ہے لائیٹ تو لیندھ جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یا پھر اس دیمیٹر کو آپ نے ڈی کریز کرنا ہے تو پھر یہ والا جو سی فیکٹر ہے یہ ڈی کریز ہو جائے گا سی کو ڈی کریز کریں تب بھی گلوینومیٹر زیادہ سینسٹی ہو جائے گا یا بی اے این کو اگر آپ انکریز کریں تب بھی گلوینومیٹر زیادہ سینسٹی ہو جائے گا تو بچو سینسٹی جو ہے کسی گلوینومیٹر کی اس کو ہم ان فیکٹر کے زیر کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بات بچو اور آخری جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ڈی ڈی بی گلوینومیٹر ٹھیک ہے بچو یہ بھی نوٹ کر گلوینومیٹر ایسا گلوینومیٹر ہوتا ہے جس میں اس کی جو کوائل ہے یا اس کا جو پوائنٹر ہے وہ ایک دم سے ریسٹ پوزیشن میں آکے رک جاتا ہے دیکھیں بچو جب اس کوائل میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے تو کوائل میں کرنٹ پاس کرنے کی وجہ سے کوائل روٹیٹ کرتی ہے اور اس کا پوائنٹر موف کر جاتا آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا گلوینومیٹر ہے جس میں جب ہم کرنٹ دیتے ہیں تو کرنٹ دینے کی وجہ سے یہ کوائل جب روٹیٹ کرتی اور کرنٹ ہٹا دیتے ہیں تو پھر اس کا پوائنٹر ہے وہ اسی لیٹ کرتا رہے اور ہمیں یہ ویٹ کرنا پڑے کہ کب یہ پوائنٹر اپنی اکیلوبرم پوزیشن پہ آکے سٹاپ کرے تو یہ بڑی ایک اینوئنگ سیچویشن ہے تو اس سیچویشن سے بچنے کے لیے عام طور پر گلوینومیٹر کے اندر یہ سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جو کوائل ہے جب اس میں سے کرنٹ کو ہٹا دیے جائے تو کرنٹ کے ہٹانے کے بعد یہ کوائل اکدم سے واپس آئے اور اپنی ایک ایک پوزیشن میں سیٹ ہو جائے اگر کسی گلوینومیٹر میں ایسا ہے کہ اس کی کوائل میں سے کرنٹ کو ہٹا دیں تو وہ دوبارہ اپنی ریسٹ پوزیشن پہ پوزیشن پہ رک جاتی ہے تو ایسے گلوینومیٹر کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ بیٹ گلوینومیٹر ٹھیک ہے بچو یہ آج کے ٹاپک کی آخری ٹرم تھی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی آر رائیٹ بچو ٹھیک ہے آج کا لیکچر ہمارا لیندھ ہی لیکچر ہے اور میں بھی اس کو دی بریک جو ہے اس کو میں نے کونٹینوس جو ہے وہ کور کیا ہے تو میں کوشش کی ہے کہ گلوینومیٹر والا یہ ٹاپک ایک ہی لیکچر میں کور ہو کسی ایک ٹاپک کو دو حصوں میں بریک کر کے جب لیکچر دیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں تو شاید ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہو یا کم یہ مجھے نہیں پتہ بٹ آئی فیل کہ جو ایک ٹاپک ہے اس کو پورا ایک لیکچر کے اندر ہی کور ہو چاہی گے تو یہ بچو میں نے کوشش کی کہ گلوینومیٹر والا جو ٹاپک ہے اس کو ایک ہی لیکچر میں کور کور رہوں جو ہے وہ آج کا یہ لیکچر سمجھ آ جائے گا سارا تو اس کو بچو آئی ہو کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے خود بھی اس پیٹرن سے اس ترتیب سے آپ کو پوری سمجھ کرنا ہے ٹھیک بچو آئی ہو کہ آپ کو اس لیکچر کی پوری سمجھ آگئی ہے لیکچر میں جو ہے اس کو کور کر لیے جائے ٹھیک بچو اپنا خیار رکھیں اور اچھا اچھا سا پڑھتے رہیں اور اچھے اچھے مارکس جو ہے وہ ایکزیم میں آپ کے آئیں آئی ہو سو آئی ویش آئی پری تو اپنا خیار رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی لیکچر نمبر 11 میں اللہ حافظ ٹیک کیئر